جب ہم دیکھنا ہے کہ آپ لاراویل اپی کو یوز کر کے اپنی ڈیٹا بیسے کس طریقے سے ٹو ڈو آئیٹمز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ڈیٹا کسی بھی طرح کا اپنی ڈیلیٹ کرنا وہ ڈیلیٹ کریں گے اس کا میں پہلے آپ کو ایک concept explain کر دیتا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ جو array تھی یہ direct assign ہوتی تھی names کو تو ہم کیا کرتے تھے کہ جب ہم remove کے item کے اوپر click کرتے تھے یعنی کہ اس x کے اوپر تو کیا ہوتا تھا کہ یہ اس کے index کو use کر کے ہمارے یہاں سے slice کر دیتا تھا یعنی کہ array سے delete ہو جاتی تھی اب ہم next جب کریں گے اب ہم نے id کو use کرنا جو کہ ہماری database میں ہم نے index کو use نہیں کرنا تو ابھی اس کو فیلال میں یہاں رہنے دے تو اب چل کے ہم پہلے controller کو set up کرتے تو آپ نے to do controller میں چلے جانا ہے to do controller میں جا کے یہاں پہ ہمارے پاس یہ method بنا ہوئے destroy کا ویسے نام آپ change کرنا چاہے کر سکتے ہیں جن کو نہیں پتا کہ یہ simple اس کا name ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ کہ جو آپ نے آگئی یہاں پہ یہ pass کے وہ اس سے فرق پڑے گا تو یہاں پہ آپ نے اس کو لکھ دینا ہے dollar to do اور پھر ہم نے کر دینا ہے delete یہ کیونکہ root model binding ہوئی ہے آپ نے simple id pass کرنے ہوگی url کے اندر تو یہ delete ہو جائے کرے گا simple آپ نے اس طرح سے لکھ دینا ہے اس کو اب نیچے اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ message send کر دیتے ہیں میں کر دے تو کیونکہ میں نے آپ کو next ویڈیو میں دکھانا ہے کہ آپ اس طرح کے ساتھ message اس کو read کریں گا جو اس کے ساتھ send ہوں گے تو return آپ نے کرنا ہے response جیسے ہم نے پہلے کیا تھا json میں آپ نے send کرنا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے message item has been deleted یہ اس کا message ہوگا ساتھ اور پھر یہاں پہ نیچے 201 کر دیں گے status code کے یہ successful ہو گئے delete اس کو save کر دیں گے آگے آپ چلتے ہیں api.php یہاں پہ ہم نے اس کا route create کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو اس طرح سے لکھنا ہے to do slash delete slash باقی آپ اس کو چاہیں جسم مرضی طریقے سے change کر سکتے کوئی issue نہیں ہے اس میں میں اس کو اس طرح سے لکھوں گا اور یہاں پہ آپ نے اب لکھ دینا ہے method destroy جو ہمارا یہاں پہ controller کے اندر میں لکھا ہوا ہے اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز recommend کروں گا کہ یہ جو url ہیں ہیں ان کو آپ ہمیشہ unique رکھا کریں پہلے تو آپ جو web والے میں کر لیتے تھے اس طرح سے کہ یہاں پہ name پاس کر دیتے تھے کیونکہ یہاں پہ اب name نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اس کا url اس کو unique رکھا کریں اب اکثر لوگ کیا کریں گے کہ جیسے to do لکھا ہوا ہے یہاں پہ اوپر to do تو اس کو اس طریقے سے ہی چھوڑ دیں گے تو اس طریقے سے نہ error دے دیتا اکثر آپ کو ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو properly لکھنا ہے اس کو complete کر کے لکھیں گے تو یہ صحیح طریقے سے run ہوگا اب last is یہاں پہ ہم نے اس کا method change کرنا اس کو ہم کر دیتے ہیں delete ٹھیک ہے اب ہمارا url بھی جو ہے یہاں پہ یہ work کرے گا اب یہاں پہ اپی اے کو بھی close کرتے ہیں controller کو بھی close کر دیتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ اس کے اندر changes کرنا ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتا تھا کہ ہمیشہ اگر آپ button click کریں کوئی بھی اپی اے call کریں تو اس کو try catch کے اندر آپ لکھیں اسے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی error ہوتا ہے تو آپ error catch کر کے سامنے display کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ اس page کے اوپر تو یہاں پہ میں اس کو delete کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے تھوڑا different method بنانا ہے پہلے والا تو ہم نے صرف copy کر لیا تو یہاں پہ unshift کیا تھا جب ہم add کر رہے تھے تو اب آپ نے same try catch کو call کرنا ہے یہاں پہ try catch ہم create کر لیتے ہیں یہاں پہ same console.log میں error show کرا دیتا ٹھیک ہے وہ وہ same طریقے سے یہاں پہ apm نے call کرنی ہے تو اس کو بھی copy کر کے یہاں پہ paste کر دیں گے یہ async یہاں پہ async await لکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے async لکھنا ہے اس کے ساتھ await رہنے دینا ہے اب یہاں پہ جو ہمارا link تھا وہ اس طریقے سے تھا to do slash delete slash اب یہاں پہ ہمارا main problem ہے ہم کر یہ رہے تھے کہ جو ہماری array تھی اس کے اندر سے ہمیں index لے رہے تھے اب ہم نے لینی ہے id تو اب کیونکہ ہمارے پاس id آ چکی ہمیں index کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ index unique ہوتا ہے اس وجہ سے ہم unique کو use کر کے ہمارے items کو remove کر رہے تھے تو اس کو یہاں سے ختم کر دینا ہے اس کے ساتھ اپنے جو index تھا تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے item.id تو یہ index کا طور پہ پاس ہو جائے گی بعد میں جب method run ہوگا item کے component سے جب یہ method run ہوگا تو یہاں پہ ہمارے ساتھ id ہی پاس ہوا کرے گے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ لینا اگر آپ چاہے تو یہاں پہ کی بھی پاس کر سکتا اگر یہ کوئی issue کرے نا آپ کا کہ آپ کے جو hydration کا issue ہوا رہا ہے تو یہاں پہ آپ اس کے ساتھ کی پاس کر سکتے ہیں اسے یہ track رکھے گا کہ اگر آپ کا item change ہوتا ہے کوئی update ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ properly صرف اس item کو یہ update کرے ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو recommend کروں گا کہ ساتھ loop میں یہ id آپ پاس کر دیا کریں اب اس کے بعد یہ جو ہمارا index ہے اس کے اندر id پاس ہو جائے کرے گی اس کو ہم یہاں پہ call کر لیتے ہیں index یہاں پہ اگر آپ non change کرنا چاہے اس کو id بھی کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے تاکہ صحیح طریقہ is readable اب یہاں پہ post کو آپ نے کر دینا ہے delete کیوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ جب route create کیا تھا اس کے اندر ہم نے delete pass کیا تھا اگر آپ یہاں پہ php artisan route colon list لکھیں تو یہ آپ کو دکھا دے گا یہاں پہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ delete کا method ہے اور یہ ہمارے url ہے اس کے ساتھ ہم کو data pass نہیں کرے تو ہمیں body کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ by default اس کے اندر headers وغیرہ بھی add کر دیتا dollar fetch تو آپ کو ساتھ accept application slash json pass کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب جو data ہے اس کے اندر جب ہمارے یہاں سے to do delete ہو جائے گا تو یہ message اس کے اندر store ہوا کرے گا data ساتھ تو اب ہم اس کو یہاں پہ رہنے دیتے ہیں اس کو ہم save کر دیتے ہیں اب اس کو چل کے ایک دفعہ test کرتے ہیں میں یہاں سے aws service کو یہاں سے delete کرتے ہیں اس پہ click کرتا ہوں یا delete ہوگی refresh کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری database سے جا چکی ہے لیکن اب issue یہاں رہا رہا ہے ہمارے پاس کہ یہاں سامنے سے delete نہیں ہوتی اب جیسے میں اس کو click کرتا ہوں یہاں delete ہو گیا تو اب ہم نے یہ کرنا ہے اس array کو rebuild کرنا اور ہم نے check لگانا کہ اگر id match نہیں کرتی تو وہ items اس array کے اندر add کر دیں تو اس کو کرنے کا simple طریقہ یہ ہے کہ names names dot value اس کے اندر ہم نے دوبارہ سے array کو assign کرنا تو اس array کو ہی دوبارہ سے reiterate کریں گے اس کے اوپر loop لگیں گے تو اس کو کرنے کا طریقہ کریں گے یہاں پہ function pass کرتے ہیں اس کے ساتھ callback function اور اس کے اندر item ہوگا اب یہ کرے گا کہ array ہوگی پہلے سے اس کے اندر iteration کرے گا یعنی دوبارہ loop کرے گا اس میں one by item کو چیک کرے گا جون item کی ID جب ہم نے click کی ہے وہ item کی ID match نہیں ہوتی index جو ہماری یہ ID ہے اس کے ساتھ پاس کر دیں گے یعنی کہ وہ item add ہو جائے گئے array کے اندر یعنی کہ اگر ہماری ID match کر جاتی ہے تو وہ item ہماری array add نہیں ہوگی جس ID match نہیں کرے گی اس کو دوبارہ explain کر دیں ہوں ہمارے پاس جتنے items آئی جو ہمارے پاس item ہے اس ہمارے دوبارہ ہی اس میں لے loop چلے گا اب loop کے اندر condition لگی ہوگی کہ جن کی ID ہم نے یہاں پہ چیک پاس کیا ہوگا اب ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہ لیا ID جو ہماری ہوگی one by one جب loop کر رہا ہوگی یعنی سارے items کو loop کرے گا تو ہم نے چیک کیا کہ ان میں سے ہمارے سسٹم سے بھی ڈیلیٹ ہوتے جا رہے ہیں اپنے API کو call کر data کو ڈیلیٹ کرنے backend سے